بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو فرینڈز آج ہم آل آور شرٹ کی کٹنگ سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جب ہم تھری پی سوٹ لیتے ہیں تو اکثر بازو سپرٹ دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کٹنگ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بازو سائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ اس کو کٹنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنی شرٹ کو تیار کر لیتی ہیں لیکن جب آل آور جو ہے وہ کہتے کسے ہیں دیکھیں یہ میرے پاس شرٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی گلہ وغیرہ نہیں بناوا یہ تقریباً کپڑا جو ہے وہ ایک جیسا ہی انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آج میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ آپ نے جب اس کو کٹنگ کرنا ہے تو اس کے بعد وہ کہاں سے نکلیں گے اکثر جو بگنر ہیں وہ کپڑے کٹنگ کرتی ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہی سمجھنی آتا کہ اب ہم کپڑے کو کس طریقے سے کٹنگ کریں اور بازو جو ہے وہ کہاں سے ہم نے نکالنے ہیں تو اس کے بازو آل آور جو شرٹ ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کے بازو جو ہے وہ ہمیشہ سائٹ سے نکلتے ہیں چاہے آپ کتنی بھی کتنی ہی ہی ہیلدی ہیں یا سمارٹ ہیں تو یہ اٹھائی میٹر کی شرٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ جو سادہ کپڑا سائٹ پہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کٹنگ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم نے چوک بنانے ہے تو یہ اندر کی طرف چلا جائے گا اگر آپ اسے کٹنگ کر لیں گی سمارٹ اگر آپ ہیں تو پھر آپ اسے کٹنگ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ہیلدی ہیں تو پھر آپ نے اس کو کٹنگ نہیں کرنا اس طریقے کی اگر آپ کے پاس کوئی شرٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کوئی ٹوپی سوٹ لے رہی ہیں اور وہ آل آور ہے تو اکسر سائٹ سے تھوڑی سی پٹی جو ہے وہ انہوں نے سمپل ہی چھوڑی بھی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کٹنگ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے آپ نے بس اس کو ترپائی جب ہم کرتے ہیں یا اگر پائی بیونگ بارہ بنانے ہی ہے تو پھر آپ نے اس کو کٹنگ نہیں کرنا اگر کٹنگ آپ کر رہی ہیں تو صرف یہ کناری اتار دیں ٹھیک ہے یہ کناری آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کناری ٹھیک ہے تو اسے آپ اتار دیں لیکن فی الحال میں اسے بھی نہیں اتاروں گی میں آپ کو یہی سے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو تقریباً یہ دیکھیں پچیس انچ جو ہے وہ میں اس کو اتار رہی ہوں یہاں میں نے ایک نشان لگایا ہے چوڑائی میں یہ تقریباً پچیس انچ ہے ٹھیک ہے اب آپ اسے دیکھ لیں کہ میں نے اس کو یہاں سے سٹارٹ کیا اور یہ چوڑائی والا حصہ ہے جو کناری والی سائیڈ ہوتی ہے میں نے اپنے سلائی کوٹس میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے اور آل آور ہی شرٹ میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے پھر بھی اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو مزید اب دوبارہ سے سمجھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کناری والی سائیڈ لمبائی والی سائیڈ ہوتی ہے اور یہ حصہ چوڑائی والی سائیڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہمارا کپڑا بچ ہے یہ والا کپڑا یہاں سے میں نے بازو بنانے ہیں تو اب آپ سوچیں گے کہ بازو کیسے بنتے ہیں ایک لمبی پٹی جو ہے وہ آل آور شرٹ میں سے نکلتی ہے پھر اس کو آپ نے سینٹر میں جوڑ لگا کر سینٹر میں جوڑ لگائیں یا پھر اس طرح سائیڈ پہ جوڑ لگتا ہے تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو جوڑ کو کس طریقے سے لگانا ہے تو سیدھا جو ہے وہ میں فیلحال سب سے پہلے اس کو ایسے کٹنگ کر رہی ہوں ایسے آپ اس پٹی کو اتارتے جائیں بند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سائیڈ سے یہ پٹی جو ہے وہ اتار لی ہے تو اس حصے سے ہم بازو بنائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے جتنی آپ کی شرٹ کی لمبائی ہے تو آپ نے اس کو اتارنا ہے یہ تقریباً اڈھائی میٹر کی شرٹ ہے تو اس کی لمبائی جو ہے وہ جتنی آپ نے اپنی شرٹ کی لمبائی رکھنی ہے آپ نے اسے پیمائش کرنا ہے لیکن میں اپنی شرٹ کے حساب سے اس کو پیمائش کر رہی ہوں یہ تقریباً میں اس کو 38 سنچ جو ہے وہ لے رہی ہوں جو اڈھائی میٹر کی شرٹ ہوتی ہے اب اکثر جو ہے وہ لڑکی ہیں شارٹ شرٹ ڈالتی ہے تو یہ جو اوپر سے کپڑا میں نے نکالنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس فرنٹ اور بیک کے دو پیس ہیں چھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے کٹ کروں گی تو یہ دو پیس جو ہے وہ بن جائیں گے پھر آپ نے اس کو فیلحال میں اس کو پولڈ کر رہی ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس پیس بچا ہے اسے میں اسے سائٹ پہ رکھ رہی ہوں اور یہ جو ایک لمبی پٹی بچی ہے یہاں سے ہم اپنے بازو بنائیں گے تو آپ نے ایسے سینٹر میں اس کو جوڑ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پہ آپ نے جوڑ نہیں لگانا جس سائٹ پہ آپ کی سادہ پٹی ہے اچھے نہیں لگے گی تو آپ نے اس طریقے سے اس کو جوڑ لگانا ہے سینٹر میں اور اس کے بعد یہ آپ کے جو ہے وہ بازو آرام سے بنائیں گے یہ دیکھیں سینٹر پہ میں اسے جوڑ لگاؤں گی اور یہاں سے ہم نے اپنے بازو جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آل آور شرٹ کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں بازو کیسے نکالتے ہیں اور یہ جو ایکسٹر کپڑا بچ ہے اسے آپ نے گلے میں یوز کر لینا ہے یا اگر آپ کو یہ ڈیزائن وغیرہ بنانا چاہتی ہیں تو آپ کا وہاں بھی بن سکتا ہے لیکن اگر آپ نہیں بنانا چاہتی اور آپ کی شرٹ کی لمبائی جو ہے وہ آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کی یہ جو کپڑا میری شرٹ سے بچ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی شرٹ سے نہ بچے تو اس کپڑے کو ہم گلے وغیرہ میں پائپنگ مگزی یا جو بھی ہم نے ریزائننگ کرنے یا اس میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے مجھے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تھینکس فور واشنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی